جی ہاں کہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی کہ فور فلنگ ایریا میں یہاں پہ ایک پروگرام انحقاد کیا جس میں فری میڈیکل چیکپ تو اسی زمن میں ہم یہاں پہ جو ڈاکٹر صاحب آئی تھی یہاں پہ ڈاکٹر اکیس عوشیر ہم ان سے بھی جانیں گے تو مام آج یہاں پہ آپ یہاں پہ دہوتو پہلگاہ میں آئے آج یہاں پہ فری میڈیکل کیم تھا زیادہ در کیا پیشنٹس آپ نے یہاں پہ دیکھے کیا نوز کیا السلام علیکم میں یہاں آئی جیسے کہ میں نے پیشنٹس samma میں بھی تک میں شي wer žاي چیز میں نے چیز زیادہ دیکھا پہلے میں نے پہلے کیا ایک چیز میں نے دیکھا organizations ش slim میں نے پیشنٹس پہلے میں نے دیکھا پیشنٹس پہلی کیا بہت زیادہ میں نے دیکھا پیشنٹس کیا ہ رہے دیکھا بات کے دو میڈیکیونچ سکول سے پیشنٹس جال wyst 창یسٹو خوبصو v floods زیادہ جو میں جان کارے� بھی رہے ہیں جن کے ساتھ میں ، جو کچھ اپنے جان کارے ہیں اور اور جو سالوں پر اوٹھ کرے ہیں تاکرہی ہم سکتا ہے بلک دیواری جان کارے ہیں جب کچھ اپنے فرانے ہیں جب ساتھ میں قرارت کرنے ہیں جن کے ساتھ میں زیادہ محکل کرنے ہیں اگر اچھوٹیوزمum لoute ان کا ساتھ میرے ساتھ میں ڈیا ہے ممیونی سے تیوار نہ تیواری ہوں گا اس پر صداقہ میں دیا ہے بکوز یہ اتنا فار فلنگ ایریا تھا آئی وز ایکسپیکٹنگ کہ یہاں لوگ نیچرل ڈائیٹ زیادہ لیتے ہوں گے جب بھی بات آتی ہے فار فلنگ ایریا کی تو بتاتے کہ دیسی کھانا ہے ملاوٹ کی وغیر ہے تو کیا بھی آپ ڈیفرینشیٹ کر رہے آپ بہت ٹائم سے اس پروفیشن میں ہیں از اڈاکٹر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں میں وہی دیکھ رہی ہوں کہ ہمارا کشمیر جو ہے ڈائیبیٹیز was not here ڈائیبیٹیز بہت کم تھا ہمارے پریگننٹ لیڈیز میں بھی آج کل ہم دیکھ رہے ہیں جسٹیشنل ڈائیبیٹیز بہت زیادہ ہے when i was doing my post graduation جب میں الڈی hospital میں تھی i think 10 years or 8 9 years back it was very less common ڈائیبیٹیز تھا نہیں ہماری population میں but now آج کل میں دیکھ رہی ہوں i am posted in mcch anathnaag شہر باغ hospital میں میری ڈیوٹی ہے وہاں بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ even in south kashmir far flung areas ladies are coming with gestational ڈائیبیٹیز they are coming with ڈائیبیٹیز polycystic ovarian thyroid and اس میں یہ ہے کہ basic ہمارا ڈائیٹری modification جو ہو گیا ہے ڈائیٹ ہمارا change ہو گیا ہے everybody is taking now junk everybody is taking high carb ڈائیٹ اور اتنا ایکٹیوٹی بھی نہیں کرتے ہیں یہاں پر despite یہاں پر لوگ ایکٹیوٹی کر رہے ہیں but ڈائیٹ ان کا اتنا اچھا نہیں ہے تو اس میں آپ کا کیا message رہے گا کیونکہ زیادہ تر اگر females کی بات کریں گے menopause کی بات کریں گے پی سی ڈوئیز کی بات کریں گے ان کو کیا احتیاط رکھنا پڑے گا جسے کہ یہ سب تھوڑا سا کم ہو جائے main تو ہے exercise تو وہ کر رہے ہیں چل بھی رہے ہیں کام بھی زیادہ کر رہے ہیں in far flung areas میں لیکن ڈائیٹ ان نے definitely change کیا ہے now they are moving to restaurants میں کھانا کھانا then junk food زیادہ کھانا chips اتنا زیادہ every girl میں نے دیکھا سکول کی بہت سی لڑکی آئیں میرے پاس they don't take they don't carry their lunch boxes اپنا نیچرل جو بھی ہے اپنے گھر کا کھانا نہیں کھاتے but they take these junk foods main message یہی ہے to all the girls especially کشمیر میں یہ تھا نہیں اور اتنی far flung areas میں they should avoid these junk foods which is very very harmful thank you so much جہاں یہاں بات کر رہی تھی ڈاکٹر اکیس ابشیر سے جو یہاں پہ آج یہاں پہ دیکھ رہی تھی دہوت پہلگاہ میں دیکھ رہی جو free medical camp کا ہی نکات کیا تھا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ زیادہ تر اگر ہم بات کریں گے diabetes پہلے تو بچوں میں نہیں تھا خاص کر اگر ہم young generation کی بات کریں گے لڑکیوں کی بات کریں گے اور اس کے ساتھ جو PCO days بہت ہی زیادہ آج دکھنے کو مل رہا ہے تو ان کا یہی message رہے گا پورے جو young girls ہے جو youth ہے ان کے لئے یہی رہے گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو junk foods ہے جو restaurants میں وہ کھانے جاتے یا junk foods وہ avoid کریں تاکہ یہ جو بیماریاں ہیں وہ دن بہ دن ختم ہو جائے اب دیجئے اپنی میزمان عزرہ محراج کو دہو تو پہل کام سے اجازت